بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈرن لینگویج سکول ایڈین ٹو کیمپس اسلام آباد سبجیکٹ اسلامیات کلاس 1 توڈی دا ڈیٹ اس 11 جون 2020 کلاس آج جو ہم نے صفحہ نمبر آج جو ہم نے کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 20 ہے انیس جو ہے وہ اس کے میں نے آپ لوگوں کو کوششن آنسرز کوپی پہ کروا دیئے تھے اور آج ہے صفحہ نمبر 20 حبز لیکن یہ والا جو ہے یہ آپ کی ناظرے کی ٹیچر آپ لوگوں کو کروائیں گی اس لئے آج ہم اس کی یہ کچھ صورتیں چھوٹی چھوٹی سورہ فاتحہ سورہ اثر سورہ فلک سورہ ناس اور سورہ اخلاص یہ جو پانچ صورتیں یہ آپ کی ٹیچر آپ کو کروائیں گی ٹھیک ہے ناظرے کی ٹیچر تو آج جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 22 22 اور یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے اس لئے جو اپنی ڈیٹ ہے پہ ڈالیں تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیج نمبر 22 اس جگہ پہ آج آپ اپنی ڈیٹ ڈالیں جو 11 جون ہے یعنی 11 جون جون دو ہزار بیس ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ڈیٹ ڈال دی آج کی اب ہم شروع کرتے ہیں پڑنا الفاظ مائنی کل کہہ دیجئے یہ یہ والی جو رو ہے یہ والی اس کے اوپر الفاظ لکھے ہو ہیں اور اس والی رو میں مائنی لکھے ہو ہیں یہ الفاظ یہ مائنی یہ الفاظ یہ مائنی ٹھیک ہے الفاظ مائنی کل یہ دیجئے اب اس کا مطلب ہے کہ کل جو لکھا ہے نا کل اس کا معنی ہے اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے ہوا وہ احد ان ایک احد کا مطلب ہوتا ہے ایک واحد جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسمدو بے نیاز لم نہیں لہو اس کی و اور کفو ون برابر ہم اس میں بڑھتے ہیں نا سور خلاص میں کل ہو واللہ ہو آحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون آحد کفو ون کا مطلب ہوتا ہے برابر ٹھیک ہے اب یہ آپ کو الفاظ اور معنی سمجھا گئے اب ہم نے جو اس کی ایکسرسائز کرنی ہے جو پیج نمبر 23 پر ہے پیج نمبر 23 اس کے اوپر آپ نے جو ہے الفاظ کو درست معنی سے ملائے یعنی جو جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ان کے یہ یہ معنی لکھے ہوئے جو ہم نے ابھی کیے ہیں پیچھے یہ بلو والے اب آپ نے ان کو دیکھ دیکھ کر میچ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا آپ کا جو ورڈ ہے وہ ہے اب جو ہمارا پہلا ہے لبز اسمدو 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے اسمدو کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیں اسمدو کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز تو آپ نے اس والے سرکل کو ملانا ہے اوپشن بے نیاز والے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ انہیں سکیل سے کرنا ہے مجھے ویڈیوز بنانی تھی تو اس لئے میں سکیل یوز نہیں کر سکتی اس لئے آپ لوگ اسمدو کو بے نیاز سے ملا دیں اور سکیل سے use کہیے گا کل کہہ دیجئے کل والا option اس سے match کر دیں لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں تو لم کو آپ نے نہیں سے match کر دیا وا کا مطلب ہوتا ہے اور اس کو اور سے match کر دیا اہدن ایک یہ match کر دیا لہو اس کی یہ فرسٹ ون سے match ہو گیا گھووا وہ یہ وہ سے match ہو گیا کوفو ون بے نیاز کوفو ون کا مطلب ہوتا ہے برابر رہ گیا لاؤسٹ ون برابر ایسے آپ لوگوں نے match کرنا اب کلاس سیکنڈ جو ہے ایکسرسائز کا پارٹ اس میں ہے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کی جانے والی باتوں پر ٹک لگائیں اب آپ لوگوں نے سورہ اخلاص جو ہے وہ میں ناظرے پھلی پڑھائیں گی تو اس کے لئے آپ کو یہ ایکسرسائز پھر ایک کام کرتے ہیں ہم ہم سورہ اخلاص جو ہے وہ ابھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ پھر سے صفحہ نمبر بائیس نکالیں اور ہم اس کی ریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس اوپن ہوا ہے پیج صفحہ نمبر بائیس یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کریں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے ترجمہ کے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ٹھیک ہے یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اب آپ نے اس ترجمہ کی اکورڈنگ آپ نے وہ والی ایکسسائز کرنی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگ کو پڑھا دیا اسی لئے تاکہ آپ لوگ ایکسسائز کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا ہے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرنے والی باتوں پر ٹک لگائے ہیں اب آپ نے ان ان باتوں پر ٹک لگانا ہے جہاں پہ جو جو باتیں سورہ اخلاص میں کی گئی ہیں پہلی بات اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ والی بات کی یہ ہے ہم نے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اس لئے اس فلے باکس کے ساتھ ٹک لگا دیں ٹھیک ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یہ بات تو اس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا یہ والی بات ہے تو اس لئے آپ اس والے آپشن پر ٹک لگا دیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے بے شک کرتا ہے لیکن یہ والی چیز سورہ اخلاص میں نہیں ہے اس لئے آپ اس والے بلاکس کو مطلب چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یہ والی بات ہے تو اس لئے اس والے باکس کے اوپر ٹک لگائیں اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے بے شک اللہ مالک ہے لیکن یہ والی بات سورہ اخلاص میں نہیں ہے اس لئے آپ اس لئے ان کو چھوڑ دیں گے کوئی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا یہ والی بات ہے ہم نے پڑھی ہے سور اخلاص میں تو اس لئے اس چیز کو ٹک لگا دیجئے ٹھیک ہے اچھا اب ہے صفحہ نمبر چوبیس اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات سور اخلاص میں بیان ہوئی ہیں ان کو پھول کی پتیوں میں لکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو کچھ باتیں دیوئی ہیں کچھ الفاظ دیوئے ہیں اور کچھ لائنز دیوئے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے جو سور اخلاص میں باتیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ آپ نے ان پھول کی پتیوں پر لکھنا ہے سب سے پہلے ایک بے شک یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے تو اس چیز کے اوپر ہلکا سا ٹک لگا دیں کہ یہ والی ہم نے اس پھول میں لکھنا ہے رحم کرنے والا رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن یہ چیز ہمارے سور اخلاص میں نہیں ہے تو اس لئے اب اس کو چھوڑ دیں نہ وہ کسی کا باپ ہے اس چیز کے اوپر ٹک لگائیں کیونکہ یہ بھی ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اس چیز کو بھی ٹک لگائیں کہ یہ بھی لکھنا ہے بے نیاز ہے یہ بھی کرنا ہے اور نہ کوئی برابری کرنے والا ہے اس کو بھی ہلکا سا ٹک لگا دیں کہ یہ بھی آپ نے ان پھول کی پتیوں پر لکھنا ہے اب آپ نے کیا کہہ کرنا ہے رحم کرنے والے آپشن کو چھوڑ کر باقی یہ سارے جو 5 ہے یا آپ نے 5 اس فلاور کی ان پیٹلز کے اوپر یا پتیوں کے اوپر لکھنا ہے سب سے پہلے آپ لکھیں یہاں پہ اس جگہ پہ لکھیں ایک اگلی چیز جو اگلا ہے وہ کیا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اب آپ نے یہاں پہ لکھنا شروع کریں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے پیارا پیارا لکھنا ہے نہ وہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نیکسٹ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اب آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ لکھ لیں نہ وہ نیکسٹ ہے بے نیاز اب بے نیاز کا اوپشن آپ بے شک یہاں پہ لکھ لیں بے بڑیے بے نون یہ علیفیہ نیاز نیاز بے نیاز اور لاسٹ ہے نہ کوئی برابری کرنے والا ہے یہ والا تو اب یہ والا جو ہے آپ اس جگہ پہ لکھیں گے نہ کوئی برابری کرنے والا اب یہاں پہ سپیس ختم ہوگے تو نیچے چھوٹا سا لگنے ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ لوگ پہ شک